کمی تو ان کی پوری زندگی جب تک میں زندہ رہوں گا ان کی کمی محسوس ہوگی کیونکہ وہ لوگ خود کرتے ہیں یہ چیز آپ ہر انسان کے ایک برداشت کی حد ہوتی ہے آپ کسی انسان کو جا کر کے اس کو بار بار ٹورچر کریں گے پرشاشن ان کی مانگ کو کتنی جلدی سنتا ہے یہ آنے والا سمیں ہی بتائے گا ہمیں پیار اور محبت سے رہنا چاہیے کسی کے ساتھ نفرت نہیں ہونا چاہیے نمازکار جنہے ٹائمز آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہم سب ہی جانتے ہیں کہ ہریانہ میں جو ہنسا گھٹنا ہوئی ہے اس میں کسی نہ کسی نے اپنے پریبار کا کوئی نہ کوئی صدق سے ضرور کھویا ہے اور ہم نے وہ فوٹیجز بھی دیکھی ہیں جو وہاں پر ہنسا کہ گھٹنا جو ہو رہی تھی وہاں سے جو سامنے آئی ہے اور انہیں اسی کڑی میں ایک امام تھے جو دیش کو اور سبھی جاتی دھرم کو ایک ساتھ جوڑنے کا میسیج جو ہے وہ دیا کرتے تھے ان کی بھی اس ہنسا کے دوران جو ہے وہ ہتھیا کر دی گئی ان کے بھائی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں سر کیا نام ہے میرا نام شادہ بنور یہ جو گھٹنا پوری ہوئی ہے کیا کہنا چاہیے میں اس کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے بھی جن دہشت گردوں دہشت گرد کہہ لیجئے گنڈے کہہ لیجئے دنگائی کہہ لیجئے جن لوگوں نے بھی میرے بھائی کے ساتھ اور بے قصور انسان کے ساتھ بلکہ بچہ ہی تھا اس کے ساتھ اس طریقے سے دردناک حرکت گھٹی ہے وہ لوگ کو پولیس اریسٹ کرے اور ان کے اوپر مقدمہ چلا کر کے ان لوگ کو فانسی کی سزا دے ہم نے دیکھا ہے ان کی کئی ایسی ویڈیوز ہیں جن میں وہ دیش کو ایک ہونے کے جو ہیں وہ گیت گایا کرتے تھے شاعریہ کیا کرتے تھے وہ کہاں سے مطلب ان کو یہ پریڈنا ملی ہم لوگ جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں تو ہمیں شروع سے یہی سب سکھایا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ ہمیں پیار اور محبت سے رہنا چاہیے کسی کے ساتھ نفرت نہیں ہونا چاہیے نفرت انسان کے عمل سے ہونا چاہیے نہ کہ انسان سے ہونا چاہیے کوئی انسان غلط کام کر رہا ہے تو اس غلط کام سے نفرت ہونا چاہیے نہ کہ اس انسان سے نفرت ہونا چاہیے تو ہمیں شروع سے یہی سکھایا جاتا ہے اور ہم آئندہ موت تک یہی باتیں کرتے ہیں اب آپ کے جو بھائی ہیں وہ آپ کے بیچ نہیں ہیں کتنی کمی ان کی محسوس ہے کمی تو ان کی پوری زندگی جب تک میں زندہ رہوں گا ان کی کمی محسوس ہوگی کیونکہ وہ میرا بھائی تھا اور میرا بازو تھا میری طاقت تھی وہ آج اس دنیا میں نہیں ہے آپ اموشنل ہو رہے ہیں لیکن ہم سر یہ ایک چیز اور جاننا چاہیں گے کہ جب یہ گھٹنا ہوئی جب آپ کو پتا چلا کہ ایسی کوئی گھٹنا آپ کے بھائی کے ساتھ گھٹت ہو گئی ہے تب سب سے پہلے کیا آپ کے دماغ میں مجھے تو یقین ہوا جب پہلی بار میرے پاس فون آیا میں نے سوچا ہو سکتا ہے کسی اور نے کوئی غلط کال کیسی کی مل گئی ہو میرے پاس پھر میں نے دوبارہ فون آیا تم مجھے یقین ہوا کہ اچھا ہو سکتا ہے میرے بھائی کے ساتھ ہوں پھر بعد میں میرے پاس فون آنا شروع ہو گئی کہ آپ ایسی ایسی آپ کے بھائی کے ساتھ ہو گئی جی آدھا گھنٹہ پہلے ساڑھے گیارہ بجے بھائی سے بات ہوئی تو انہوں نے بل کوئی دکت نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں ہے پولیسیاں موجود ہیں ہم لوگ سو رہے ہیں صبح میں آ جاؤں گا آپ کے پاس اور جب مطلب ہی گھٹنا ہوئی آپ جب وہاں پہنچے کیا سیچویشن تھی جو مطلب میں وہاں تو نہیں پہنچ سکتا جہاں پہ گھٹنا ہوا تھا کیوں میں تو ڈائریکٹ ہسپیٹل گیا تھا اور پھر ہسپیٹل میں کوئی نہیں تھا اس وقت صبح کا وقت تھا ساتھ بجے کا پولیس آئی اور پھر میرے بھائی کو دکھایا مجھے فیس بس سر فیس دکھایا اس کے بعد پھر پولیس ڈیسن گئے فائی آر ہوگا رہا ہوئی پھر مجھے بوڈی دے دی گئی میں اسی دن بوڈی لے کے نکل گیا آپ نے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یاترہ کے دوران یہ جو چیزیں ہوئیں جو ہندو سماج ہے وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہماری یاترہ کے سمیں ہی ایسی چیزیں کیوں کی جاتی ہیں جب ہماری یاترہ میں وہ لوگ خود کرتے ہیں یہ چیز آپ نے مونو مانے سر یا پھر بٹو بجرنگی جو بھی اس کا بیان دیکھ لیجئے کہ اس کے کس طریقے کا غلط ہے اور گھٹیا بیان دے رہا ہے وہ کس طریقے سے لوگوں کو اکسا رہا ہے آپ ہر انسان کے ایک برداشت کی حد ہوتی ہے آپ کسی انسان کو جا کر کے اس کو بار بار ٹورچر کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو بھی تھوڑا سا کچھ برداشت کرنا پڑے گا تو یہ انہی لوگوں کی سازش ہوتی ہے وہ خود اپنے اوپر پتھراؤ کر کے دوبارہ سے کیونکہ ان کو تو شروع سے یہ ہوتا ہے کہ ہم یاترہ نہیں لے کے جا رہے ہیں ہم کوئی جلوس نہیں نکال رہے ہیں بلکہ ہم ہنسا کرنے جا رہے ہیں ہم دنگا پھیلانے جا رہے ہیں تو بس یہ ان کی سوچ ہوتی ہے وہ اپنے اوپر خود سے پتھر مار لیتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایسا ایسا ہمارے ساتھ کرتے ہیں ہریانہ کے میں یہ جو ہنسا ہوئی ہے کہ اب اس کو راجنیتی چوبیس کا الیکشن آ رہا ہے تو اس کے نتیجے میں ہو رہا ہے اور ضرور ہی نہیں ہے کہ یہ صرف الیکشن کی وقت ہی ہوتا ہے یہ تو پورے سال اور اب روز کا ایک پورے دیش میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہتا ہے تو یہ صرف الیکشن کا مدہ نہیں رہ گیا یہ تو روز ہی روز اب تو یہ معمول بن گیا ہے جو منورٹری ہے ان کے خلاف کیا مانگ ہے میرا بھائی تو واپس نہیں آ سکتا لیکن میری مانگ یہ ہے کہ ظالموں نے میرے بھائی کو مقتل کیا ہے اور ان کو کڑی کڑی سے کڑی سزا ملے فانسی کی سزا ملے اور میرا جو معاوضہ بنتا ہے وہ مجھے پورا کا پورا ملے اور بیہار سرکار کے اندر مجھے کم سے کم ایک نوکری مجھے ضرور ملے لگاتا ہے ہنسا کی جو گھٹنا ہے ہنسا جو ہو رہی ہیں ان کے خبریں سامنے آ رہی ہیں تو جنتا جو اس میں پستی ہے جو ان کا شکار ہوتی ہے ان جنتا کے لیے آپ کیا میسیج میں لوگوں سے یہی اپیل کروں گا کہ سکون اور شانتی کے ساتھ رہیں زیادہ وہ پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے گھروں میں رہیں اور سکون اور پیار محبت سے ایک دوسری کے ساتھ رہیں ہمیں سمیں دینے کے لیے تو ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے شادہ جنہوں نے بتا دیا ہے کہ ان کے بھائی کے ساتھ جو ہوا کس طریقے سے وہ فیل کرتے ہیں بات کرتے کرتے ہم سے وہ ایموشنل بھی ہو گئے تھے کیونکہ ایک بھائی انہوں نے کہا کہ میرا تو باجو تھا میرا تو دایا ہاتھ تھا وہ چلا گیا اب اس کی کمی تو زندگی بھر کھلے گی لیکن پرشاشن سے انہوں نے مانگ کی ہے اب پرشاشن ان کی مانگ کو کتنی جلدی سنتا ہے یہ آنے والا سمیہ ہی بتائے گا کیمرا پرشاشن گجنوی پاشا کے ساتھ میں نے شلکوال جنہی ٹائمز ڈلی